اگر دوستو پہلے بار دیکھ رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھا لگے تو دوستوں کے ساتھ سیئل کریں تاکہ سبھی بچوں کے ساتھ سبھی بچوں کے ساتھ ہم جوڑ سکے جل سے جل اور ہم آپ کو سیوہ دے سکے اور ہم اچھا سا اچھا آپ کے ساتھ پرسکت کر سکے آپ کو پرسکت کر سکے کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں اب دوستو آج بات کریں گے اپنے چمنہ دی گھاٹی پریوزنا چمنہ دی گھاٹی پریوزنا سے پہلے دوستو تھوڑا سا بیسی بتاروں کی راستہ میں جو پریوزنے ہیں کس کے دوارے کی جاتی ہے کوو اور نلکپوں سے کی جاتی ہے یہ کتنا پرتیشت کی جاتی ہے تو یہ لگ بگ ستر پوئنٹ تین پرتیشت کے برابر پورے راجتار میں ستر پوئنٹ تین پرتیشت چھتر پر میں سیچائی کی جاتی ہے کوو نلکپوں کی دوارہ پھر اس کے بعد بھی دوسری ہے تالابو کی دوارہ تالابو تالابو کی دوارہ سیچائی کی جاتی ہے پھر اس کے بعد بھی تیسرے نمبر پر دو نمبر ہوئی ہے تیسر نمبر تیسر نمبر ہے نہروں کی دوارہ نہروں کی دوارہ اور چوتھ آتا ہے جرنوں کی دوارہ ڈرنوں کے دوارہ ٹھیک دوستو تو کو نلکوپو سے سروادک سیچا کی جاتی ہے کتنی کی جاتی ہے تو ستر پوائنٹ تین پرتیشت کی جاتی ہے پھر اس کے بعد میں نہروں کے دوارہ کتنی کی جاتی ہے تو بائیس پوائنٹ گیارہ پرتیشت کی جاتی ہے کتنی کی جاتی ہے بائیس پوائنٹ گیارہ پرتیشت کی جاتی ہے پھر اس کے بعد میں نہروں کے دوارہ ایک پوائنٹ بائیس کے لگبہ یا تیس کے مبگ کرتی ہے اور بعدیں بچ گیا لگ بر Ekپرتیسٹ ایک پرتیسٹ مت صحیح constant تھی کے جاتی ہے تو راستہ میں سروات سے کل کی جاتی ہے دور کیجلہ就یہ تک تASHین طلاہ کیا جتھی ہے اور بعد میں نیروہ جڑ동 کے دور کل transferred Cristoat کے جاتی ہے تو توہ بھی پسنان تاکہ صافت سے لیچسی کل کی جاتی ہے یفر جنے میں کونسی جنے میں کی جاتی ہے راستہ سے زیادہ شیخ کے جاتی ہے تو سب زیادہ شیخ کا کی جاتی ہے تو سب سے زیادہ بھیلوڑا جنہ میں میکنے کی ہے السلام میں کشر評 کے دوبارو ڈوبارہ شیخ کا کیجاتے ہیں تو سری گنگا نگر میں نہیروں کے دورہ سہ fuelsزشیچائی کی جاتی ہے اور اللہ لیا بچ گئے آپ لوگوں کو 죽ود گردیا ہے یہ بار صورت سی جلے پر سیچائی اور قومی علیکتی کی we Angle کی دورہ کمل لگائی ہے اور辻 کے دورہ کی بہتیا ہے جتی ہے دوستوں دوستہ तौधं के दौबरा समय तर्वदीद आँ कि जाती है तो वहां समय जीने के जाती है तो यह چمبل پریوزنا ہے کون سی ندھی کے اوپر شتی تھے تو دیکھو دوستو بات کریں پن چمبل ندھی گاٹی پریوزنا چمبل ندھی گاٹی پری یوزنا چمبل ندھی گاٹی پریوزنا دوستو دیکھو چمبل ندھی گاٹی پریوزنا ہے کہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پن چمبل ندھی جو گاٹی پریوزنا ہے نام سی پتہ چندر کی کون سی ندھی کے اوپر ہے تو چمبل ندھی کے اوپر شتی تھے دوستو چمندی گھٹی پریجنا کونسی راجیوں میں بہتی ہے چمندی تین راجیوں میں بہتی ہے مدی پردیش میں بہتی ہے راستہ میں بہتی ہے اور کونسی راجیوں میں بہتی ہے چمندی کی جو چمندی ہے اس کی جو اکرتی ہوئی کہاں سے اس کا ادھگم ہوتا ہے اور اس کا کار کہیں گے یہ راستہ میں کیسے کیسے بہتی ہے یہ چمندی بہتی ہے یہ آپ کی یہ بن گیا چمندی کا ڈائیگرام پھر اس کے بعد میں ادھر سے این ادھی آ رہی ہے جس میں جاکرکیں ملتی ہے جس کا نام ہے یمونہ ٹھیک ہے دوستو چمندی کس میں جاکرکیں مل گئی یمونہ میں مل گئی دوستو تو یہ ہو گئی چمندی کا ادھگم تو کہاں سے ہوتا ہے تو مدی پردیش میں ہوتا ہے جانا پاؤ کی پاریش ہوتا ہے ادھگم ہونے کے بعد میں یہ راستہ میں پریویس کرتی ہے لیکن راستہ میں پریویس کرنے سے پہلے دیکھو دوستو اس ندھی کے اوپر کل کتنے باندھ بنائے گئے ہیں تو اس ندھی کے اوپر کل چار باندھ بنائے گئے چمندی کے اوپر کل کتنے باندھ بنائے گئے ہیں تو چار باندھ بنائے گئے چار باندھ میں دیکھو دوستو پہلا جو باندھ ہے وہ مدی پردیس میں نام ہے آپ اس کا گاندھی ساگر باندھ گاندھی ساگر جو باندھ ہے یہ کہاں پر استیت ہے تو مدی پردیس میں ہے مدی پردیس کا جیلہ کونسا مدل سور ٹھیک دوستو مدل سور ٹھیک مدل سور جلی میں ہے پھر اس کے بعد دوسرا ہے تو مدل است اگر باندھ اس کا ران پرتاپ ساگر باندھ ہے یہ رانہ جو ساگر باندھ ہے یہ چٹوڑ جلو میں جو بیش سلکر جو تیسل تیسل ہے اس کے پاس میں رواد بھٹا کے پاس مچھتی تھی تو یہ نام کھاں پہ چتی تھی جواہر شاگر بان جواہر شاگر بان تیسرا بان ہو گئے دوستو یہ کہاں ہے تو یہ ہے کون سی جلے میں کوٹا میں کوٹا میں اور لاسٹ بان ہے اس کا کون سا کوٹا بیراج بان کوٹا بیراج بان نام سے ہٹے پتا چلد ہے کون سی جلے اس کے چوروں میں مجھوں سے بان ہو گئے ہیں تو مجھے دوستو مجھے پردیس میں کونس ہے تو مجھے تو مجھے پردیس میں ہے اور یہ کیا ہے شخص آتا ہے announcement به معلومص اور پرحضawi صورت Partnership ان بندوں کو کتنے چرمی بنایا ہے تیر مین بنایا ہے پیلے چرمے بنایا آپ کنін ذوہر میں بانگ روں شلع آ Vancouver ایک تو ٹھیک ہیں پیلے چرا مین اور ایک بنیا ہے ایک کا کونٹہا مستشک بڑم کونٹہ ابراہ تو نیچے والا اور اٹھو کہ آی نیچے اور اٹھو کنوں کو بہن پر طง چرمے پیلا گاندی سکروا گا اور کونٹہ بر Vegبanesебinden باہرdd کبھائی تھا دوسری چرمے بنایا ہے کن ہے رانا پانس پار سکر واند suasبicie پورا کیا گیا تھا اور تیسی اچھا میں کیا تھا کہ اس کو تو اندرہ سو بس کو جوہار رکھو کیا جائے تھا دوستو پھر اس کے بعد adres کے بعد آید گانجساگر گاننے کا быстро لوگ Uns هاگر ہماری دارے گاندے ہاں جب چلیوں کو بنایا گیا ہے تم بنایا گیا تھا کب پہلی بارے نکode پرتمچرین کسیں کب نے د generate اس پرو People J Kan 我們 xi ڈوسرے چند کی شروعات ڈوسرے چند کون چاہے رانا پرتاخ ساغرمان اس کی شروعات ulti انیس سو ایتر مینی تو تسریل میں پھر اس کے بعد میں اب بلاشت کا بچ گیا کون سا ڈوسرے چند آپ کا یہ تو اس کی شروعات 위에 تھی انیس سو اسی کے آسپاس میں ٹھیک تو انیس سو پچیٹر سے اسی آسپاس میں دیاج میں انہیں انیس سو پچیٹر سے اسی کے بیچے یہ اس کے تین چندوں میں پہلے چند میں گانے ساغرمان بنائے گیaris مینکہ اگر مینکہ ہمارہ مینکہ ہمارہ خیال تو بنائے گئے اور تو اوپر صگرم پوچھا جاتا ہے totally يومتر سے يومتر ، 就到 فرس طغم تقول کامل کر زوال دورrichten ساکرم کہورا ذا رنبان چمنہ دی کے اوپر چار باندھ ہے چار میں سے سب سے بڑا کون سا ہے اور سب سے چھوٹا کون سا ہے ٹھیک ہے دوستو چمنہ دی کے اوپر چار باندھ ہے چار باندھوں میں سے سب سے بڑا باندھ ہے کون سا گاندی ساگر باندھ کون سا ہے گاندی ساگر باندھ سب سے چھوٹا کون سا ہے تو کوٹا بیراج باندھ سب سے چھوٹا ہے پھر اس کے بعد دوسرا آتا ہے چمنہ دی کے اوپر راستہ میں کتنے باندھ ہے تو تین باندھ ہے تین میں سے راستہ میں سب سے بڑا باندھ کونس ہے تو رانہ پرتاب ساگر باندھ سب سے بڑا باندھ ہے پھر اس کے بعد دوسرا جاتا ہے چمندی کے اوپر چمندی کے اوپر کونسا باندھ ہے جسے پک باندھ کے نام سے جانا جاتا ہے تو چمندی کے اوپر بنایا گیا باندھ ہے جس کونسا جوار ساگر باندھ اسے پک باندھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پھر اس کے بعد میں چمندی کے اوپر کونسا باندھ ہے جس کا کیچمنٹ ایریا سروادی ہے پکڑنی کی شمتہ کیچمنٹ ایریا تو سب سے زیادہ سروادی کیچمنٹ ایریا تو کوٹا ہے ویراڈ بند سروادی پکگو والا جوار ساگر بند دوسرے اتا ہے راستان کا سب سے لبا بند کون سا ہے مائے بجاز ساگر بند جو کون سے میرے دیمار اور ہے مائے دیکھئے پر بانس وڑا بھئے تو دوسرے آپ پر سے میں بتا ہے ہے کیا راستان میں سب سے اوچھا باندھ کونسا ہے تو راستان میں سب سے اوچھا باندھ کونسا جاکھم باندھ جاکھم نے دیکھئے اوپر پرتاب گڑے میں پھر اس کے بعد دوسرا رات ہے راستان میں جل بڑھاو کی درشتی سے راستان میں جل بڑھاو کی درشتی سے سب سے بڑھا باندھ کونسا ہے تو راستان میں جل بڑھاو کی درشتی سے آپ کا سیچائق کی جاتی ہے باقی کے تین باندوں سے کیا کی جاتی ہے سیچائق بھی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی دوتبی پرابط کیا جاتا ہے تو یہ دیان رہنا دوستو چمان ادی کے اوپر چار باند ہے چار میں سے ایک معاترے س lavenderhäng جسے کیول سیچائق کی جاتی ہے تو وہ ایک معاتر ماند ہے آپ کا کونسا کونسا کوٹا بیراج باند جسے کیول ایک معاتر ایسا很多177 ورحار داتی ہے یہاں سے یہ بدود پرابط نہیں کی جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ بچ گئی موسیقی اب بات کرتے ہیں یہ باندھ بن گئے باندھ بننے سے کیا ہو گیا یہ ندھی کون کون سی راجیوں میں بہتی ہے تو یہ بہتی ہے راستان میں مدی پردیس میں اور کون سی میں اتر پردیس اگرم religions ثمن راستان میں بہتی ہے تو یہ 3 راجیوں کی سանیمت پریز کا بیوزن ہے تو میں کچھ نکہ بہتی ہے تو 3 راہ د submissions پریز کا بیادہ ماہ چا تک thus جانچہ راستان کی ہے اور راستہ دوس�� دوستو حوںب نگ whose ہے یہ کتنے رجل کو ملا کر کے یعنی کتنے رجل کی سوکت پریوجنا ہے چماندی گھٹی پریجنا چماندی تین راجیو پہ بیٹتی اس لیے اس کا پانی تین راجیو میں جاتا ہے لیکن جو پریجنا ہے اس کا لاب کہ وقت دو راجیو کو ملتا ہے چماندی گھٹی پریجنا دو راجیو کی سنگت پریجنا ہے ایک تو مردی اپردیس کی سنگت پریجنا ہے دوسری ہے آپ کے راستان کی راستان ٹھیک ہے تو مدین پردش اور راستان کی سینگ تک پریغے گا نہیں ہے اس پریغے گا کی کل تین سو چھیانسی میگا وارٹ نیوز پردھ تین سو چھیانسی میگا وارٹ میگا وارٹ ٹھیک ہے میک دو ر dias dai میک oh استراتان کو ملتا ہے تو 50% ملتا ہے مدی weapon ایت ت Shiyasabhan ایک مجھے میں بارتوں مجھے میں 215 المجھے میں 15 مجھے میں بارتوں چلن میں 115 مجھے میں بارتوں تھی پرکے میں آمنان ہمیں حسن تعلق بائم کو حسن مرحل ہمیں پرمو روح سے دیان روح سے ملتے ہیں جنسی جنسی چلان ملتے ہیں جنسی ندی کے ملتے ہیں جنسی ندی کی اپردنی کی دوسری بات کرتے ہیں اس ندی کے اوپر اس ندی کے ایک سائق ندی جس کا نام ہے کونسی بناس ندی کونسی ندی ہے بناس ندی یعنی کہ ادھر سے آپ کی ندی آ رہی ہے بناس جس کا خمنور کی پاڑی را سمند سے یہ آپ کی ندی ہو گئی کونسی بناس ندی تھی دوسطو بناس ندی نکلتی ہے خمدwirtschaft دوسطو بناوتava تو اس ندی کی ایک پری مزن رو باند اس کے بارے میں تو وہ راستان اگر بائی ڈیش پری مزن رو باند پری اب سر نام اکتاب irritated ہے اسردہ باند پری ہوتا ہے یہ دیان رہا کر کریں اس طرح اسردہ باند پری ہوتا ہے کس نے دیکھئے اوپر اشتیت ہے بناس نے دیکھئے اوپر اشتیت ہے یہ دیان رہا کنا بناس نے دیکھئے اوپر باند بنایا گیا تھا اسردہ باند پرموح روپ سے ٹانک اور سوی مدبور کی شیمہ پر ہے لیکن دنوں میں سے کروا تقریب کون سے جلے ہے تو پہلے کرنا آپ کو سوائی مادوپور میں کون سا کرنا ہے سوائی مادوپور ادھر آگیا ٹونک ادھر آگیا جائپور ٹھیک ہے دوستوں تو یہ جا رہنا ہے جو بسلپور جو باندھ ہے یہ سوائی مادوپور میں پرمضوب سے ہے ٹھیک ہے اور ویسے سوائی مادوپور تو ڈونک دونوں کی سیمہ کے اوپر ایستیت ہے تو بسلپور جو باندھ پریوجنا ہے وہ کتنے کون سے رجی میں کون سے جلے میں تو کون سے جیلی میں سوائی مادوپور میں اب اس کے بعد میں جو بسلپور جو باندھ پریوجنا سے کون سے جلوں کو کیا ہوتی ہے پیجل کیاپورتی ہوتی ہے ان کی پینے کیلئے پانی کامیں دیا جاتا ہے تو تین جلوں کو دی پیجل کیاپورتی ہوتی سے ایک تو جیپور کو ایک تو کور ایک سوائی مادنپور کو جب ی Branchinta جھنگ سب سے زیادہ کیں اور تینو جیلو 2021 س 33 ج علیہمی کی رہی تھی تو کون سا جلہ سرب سےٹیاتی ہے ملاقہ زندگی مہدو پ relais صاحب مادنپور puree نگ بک بیعаны 100007 ہے ایک چیسні ہے یہ BK pool میں ک Hourس specific کی جاتی ہے یہ تو plac draußen لاپنے جی بیر محدود میں بنامیں Booty Rep ИзPlانے پہلے اس کے بعد اس نے قال منص��ی ب کرتے ہیں ہمارے برمانی سالپورپن پریلوں کے بھی اس Alles مغلی ہو گئے اس کے بعد باس آریod ہے ان blueprint پریادا پہلے جانسا اس نے اس کے بعد ایک باندھ ہو تو ایک باندھ کونسا باندھ بنایا گیا ہے اس کی اوپر کون سی پریوجوزن بنائے گیا یہ نام اور جلے کا نام کون سا باندھ ہے کون سا جلے میں ہے اور کون سی پریوزنہ ہے کہ وہ نام اور جلہ بتانا ہے اس کے بارے میں اب بات کر دیں وشتار سے پڑھنے والی دوسری جو پریوزنہ ہے دو پریوزنہ ہو گئی ایک تو چمبنہ دی کٹی پریوزنہ اور ایک ہو گئی آپ کی کون سی اسردہ باندھ ہے پریوزنہ اگلی جو پریوزنہ ہے وہ پریوزنہ ہے آپ کی کون سی اگلی پریوزنا ہے پرموگ روب سے باکھڑا ناغل باند پریوزنا کونسی ہے دوستو باکھڑا ناغل باند پریوزنا باکھڑا ناغل باند پریوزنا دیکھو باکھڑا ناغل باند پریوزنا یہ پرموگ روب سے بھارت کی پرموگ پریوزنا سب سے پہلے یہ جو باہت کرتے ہیں جو باہت کرتے ہیں ایک بار بات کرتے ہیں یہ پریوزنا پہلے راجے کون کون سے تو یہ چار راجیوں کی سوہنگت پریوزنا ہے راجستان پلیس پنجاب پلیس ہریانہ پلیس اے ایچ پی ہماتل پردیس راستان پنجاب ہریانہ اور ہماتل پردیس کی پرمک کیا ہے ان کی سوہنگت پریوزنا ہے اس نے اس کی پرمک tanta ہریانہ کی اور ہماتل پردیس کی کیا ہے سوہنگت پریوزنا ہے ناگل باندھ کے اپنا بات کرتے ہیں ستن ندی ستن ندی کا ادگم ہوتا ہے راکستا تبت چین سے ہوتا ہے جیسے چین سے اس کا ادگم ہو گئے ادگم اور کے بعد میں ہوترا کھڑ میں آئے گی ہوترا کھڑ سے ہمچنے پڑ دے ہیسے آئے گی کہاں ہریانہ پانزاب ہریانہ ہوتے ہوئی یہ جائے گی پاکستان میں اور چناو ندی بھی جاگر کی مل جاتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں جو ستن ندی ہے اس کے اوپر ندی کے اوپر دو پرمک باندھ بنائے گئے ان میں سے پرمک باندھ کونس ہے ان کے بارے ہی انجاز کریں گے تو دوستو پہلے بات کرتے ہیں اس ندی کے اوپر دو باندھ بنائے گئے ایک تو ہے باکڑا باندھ پہلا باندھ کونس ہے باکڑا باندھھ ٹھیک ہے دوستو اور دوسرا باندھ ہے کونس اہاااااof نانگل باندھ باکڑا باندھ ہے بلاسپور بلاسپور ایچ پی ہماتھل پردیش میں ہے دوستو اور نانگل باندھ روپٹ روپٹ جلا پنجاب ٹھیک دوستو روپٹ جلا پنجاب میں اشتت ہے کونسا روپٹ جلا پنجاب میں تو کونسا ہے نانگل باندھ اور باکڑا باندھ کا ہے بلاسپور ہماتھل پردیش میں باہدھا ناغلت جو باندھ پر ایوٹ نے جنا ہے تو تو سترہ نومبر نیش سو اٹھر اس کو باہدھا ناغلت جو باندھ ہے اس کی ایسی 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 قلقہ نیو رکھی گئی دوسرا تا ہے یعنی کی اس کا ادھگاٹن ادھگاٹن کب ہوا تھا تو اس کا دیکھو تو پنڈی جمالہ جی نیرو نے اس کیا رکھی تھی نیو رکھی تھی اداعہ شیلہ رکھی تھی جبکہ اس کا ادھگاٹن بھی کس نہیں کیا تھا پنڈی جمالہ جی نیرو نے کیا تھا کبھی کیا تھا 22 اکٹومبر اکٹومبر 1963 کو 22 اکٹومبر 1963 کو اس کی شروعات ہو گی تھی تو 22 اکٹومبر 1963 کو اس کی شروعات ہو گی تھی یعنی اس کا ادھگاٹن کب ہوا تھا تو 22 اکٹومبر 1963 کو اس کا ادھگاٹن اور اس کی نیو رکھی گی تھی 17 نومبر 1918 اس کو دونوں ادھگاٹن کس نے کیا تھا تو پنڈی جمالہ جی نیرو نے کیا تھا پنڈی تے جوہرلال نے کیا تھا اس کا ادھگاٹن اور یہ اب اس کے بعد میں جیسے اس کا ادھگاٹن کیا تھا پنڈی جنری نیرو جب اس کا ادھگاٹن کرنے کے لیے تھے پہنے تو اس کی نیو رکھنے کے لیے اے تک اب 1948 میں جب 1963 میں اس کا ادھگاٹن کرنے کے لیے تو اس نے جب دیکھا اس باندھ کو کونسے باندھ کو بہراخرانگلاں باندھ کو دیکھا تو وہ کیا ہو گیا تو اس کو دیکھ کر آسرے چکیتے رہ گیا آسرے چکیتے یعنی کہ اس کو دیکھ کر کیا ہوا دیکھتے یہ کیا بات ہے اتنا اچھا باندھ مناسی صرفتہ ہے انسان بھی ہے جو اتنا باندھ منا سکتا ہے پہلی بار اس کو دیکھا اور دیکھتے کیا ہو گیا آسری شکید ہو کیا بات ہے ٹھیک ہے تو جیسے اس کو دیکھا آسری کیا ہوگیا راقت ہوتے ہی اس کا نام دی دیا تھا عدبود چمتکاری ورات بستو عدبود چمتکاری ورات بستو جو بھی بیکنی اس کو پہلی بار دیکھے گا وہ آسری چکید رہ جائے گا تو آصر چکید رہ جائے گا کون سے باندھ کو بولاتا کس باندھ کو گا تھا باہر کھڑا باندھ کو دیکھ کر ٹھیک ہے تو باہر کھڑا باندھ کا جب تکڑ کرنے کے لیے تو وہ دیکھ کر آصر چکید رہ گیا تھا تا تو ادبت چمتکاری وستو ادبت چمتکاری یعنی کی چمتکاری ویرائٹ سنگیہ ٹھیک ہے اب چمتکاری ویرات وستو کی سنگیہ دی عدبت ویرات چمتکاری وستو کی سنگیہ دی جسے آدھونی بھارت کا آدھونی بھارت کا نمین مندیر آدھونی بھارت کا نمین مندیر ویرات چمتکاری ویرات وستو کی سنگیہ کونسے باندھ کو دی گئی ہے تو باقرہ انگرباندھ کو کس نے دی تھی جب اس کا ادھگرٹن کرنے کے لئے آئے تھے اب بات کرتے ہیں کیوں دی اتنا کتنا اوچا تھا کہ اس کو یہ دے دی تو دیکھو بات کرتے ہیں باقرہ باندھ گی باقرہ جو باندھ ہے اس کی اوچا ہی اوچا ہی تو اس کی ہے دو سو پچیس پوائنٹ پچپن میٹر کتنا میٹر اوچا ہے دو سو پچیس پوائنٹ پچپن میٹر یعنی کہ لگ بگ دو سو سبیس میٹر اوچا ہو گیا اور اس کی لنبائی لنبائی کتنی ہے تو پانس سو اٹھارا پوائنٹ لگ بگ بائیس میٹر ہے پانس سو اٹھارا پوائنٹ بائیس میٹر کے ایک لندگا ہے دوستو پھر اسکی واعت اگل باند ناگل باند نید یہ گنتیس میٹر تو خورت چیز میٹر shotgun باند 225 میٹری تم اونچہ chew اور لمبا کتنا ہے تو اٹھارا پوائنٹ ہے بائیس یعنی کی پانسو اٹھارا ٹھیک ہے پانسو اٹھارا میٹر کیا ہے لمبا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو آگے جو باہرہ جو نانگل باند ہے یہ باہرہ نانگل باند ایشیا کا سب سے اونچا ایشیا کا سب سے اونچا یعنی کی بھارت کا کیونکہ ایشیا میں بھارت ہے تو ایشیا کا سب سے اونچا اور ویسوہ کا دوسرا سب سے اونچا باند ہے دوستو دوسرا سب سے ہونچا باندھ کونسا ہے تو بھارت کا سب سے ہونچا باندھ کونسا ہے تو کونسا باندھ ہے تو بھارت کا سب سے ہونچا باندھ ہے ڈیان رکھنا ہے دوستو بھارت کی دو پرمک باندھ ہے تو پوچھتے کہ بھارت کا سب سے ہونچا باندھ کونسا ہے تو وہ تو ہے کونسا ٹیری باندھ کونسا ہے دوستو ٹیہری باندھ ہے بھارت کا سب سے ہونچا باندھ کونسا ہے تو اس کا بھی آتا ہے اب اس کا پر سب سے مچھا باندھ کونس ہے یہ کہاں پہنچ دیتا ہے اترا کھڑ میں کونس دیتا ہے باغیرتی ندھی پر باغیرتی ندھی پر باغیرتی واقعی تڑ میں پچاس میٹر اونچ ہے دوستوójک میٹر پچاس میٹر اونچ ایک دیکھو�만 بات کروستا Success problem ہے تو یہ بھی ہے لیکن یہ بھی ہے اب بات کرتے پہلے پر اس کے بارے میں چٹان نیرمیت ہے دوستو گیا رگنا ہے چٹان نیرمیت ہے چٹان کے اوپر نیرمیت ہے چٹان سے نیرمیت ہے kireان بա�گرتتی نے اوپر اترا سکھڑٹی meَnty 2305 اینٹ کون سے ہے بارت کا سباری مان Based here یہ بھارت کا سب سے ہونچا بند ہے کے لئے ماں نرمیت یا 빼نا pista advertise stretch softer آن قادم بھارت کا کونسا ہے آج ر Bellہ بان مانو نیرمیت بھارت کا سب سے ف respectively مداج ہے بھلا Rouge بمرت exکالisz �� کے باuyکڑا بیں گیا eben ہزا منگویا ہے پانی کٹا ہوں گیا پامنی اتا ہے جلا اس نے نام دیا گیا گیا گوویند سگار گوویند سگار ٹھیک ہے گوویند سگار یہ جیسے پانویا پانویا چیزoween گوویند سگار جیل یہ دیکھا ہے دوستہ جی سپا اس سے پانو کیا ہو گیا جیل بن گئی اس کا نام کیا گیا گوویند سگار جیل یہ جسے ہیں یہ بھارت کی پہلے سب سے چیلی کون سی ایک کی بات کی سب سے بڑی جعل کون سی ہے تو دوسری سب سے بڑی جیل تھی لیکن ورطمان میں بارت دوسری سب سے بڑی جیل ہو گئی تو گوین ساگر جل پنجام میں چیز تر ہے جی اس طرح ندی کے اوپر اب دوسرہ یہ بھارت کی ایک دوسری سب سے ہنچ ہو گئی تو پہلی کون سی ہو گئی تو پہلی بارت کی سب سے لی جو جیل ہے کرتریم ٹھیک ہے تو وہ کونسی ہے تو بارت کی سب سے لمبی جیل ہے یہ تو گوویند ساگر جیل سب سے لمبی ورطمان اب کونسی ہے تو اس کا نام ہے گوویند گوون دل بل 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 بBL بل 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 اگر عیون ملک لگاں مجھے پاس ہوتا ہے یہ اترپردیس اور مرد پردیس کی شیمہ عطی تمہیں اگر پر دیس میں اور دو رجوع شیمہ اور مرد پردیس شیمہ عطیم پر جاتا ہے کون سے دی کے مرد پر تو رہندر ندی کے مرد پر جاتے ہیں دوستو تو رہند قدر اگر خواب سیتا ہے اب بات کرتے ہیں باقرا جو نامل ہے یہ باقرا نامل باندھ ہے اس باقرا نامل باندھ پریوزنہ ہو گئی اس سے سب سے زیادہ سچائے کون میں کی جاتی راستان میں تو scripture فرن پر رج Ral nårت پر سنا سے ساجتہ سچائجی کی جاتی ہے راستانتے کونج جلدے تو حنومان becameی کی جاتی ہے پسکر محچا جاتا ہے سب جدا تیعتی ہیں کونج جلدے تو حنومان کہن جلدے کی جاتی ہے دوستان یہ آپ کی ایک بہ درہ باند پر سنابین جن لکھ друга کے بارے دوستان ایک تو راستانٹ کی بچسالپور باند پر سنابین جو جو انہی دو جلے بچ گئی انہی پریوزنے بچ گئی ان کا کیوں نام جلا نام جلا بتانا ہے اور لاسٹ میں آپ کی ایک پریوزنے ایک نہروں بچ گئی جس کا نام ہے اندرہ گاندی نہر پریوزنہ اپنا سب سے لاش میں پڑھیں گے اندرہ گاندی نہر پریوجنا جو ویری 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 موشٹ ہے بارت کی سب سے نمبی نہر پریوجنا ہے اندرہ گاندی نہر پریوجنا اور راستان کی بھی پرمک نہر پریوجنا ہے جسے سب جدہ شیچائی گنگانگر جینے میں کی جاتی ہے دوستو دھنیے والا